افیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں مکین حلید کریم الرحیم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فی حسمه وصعافی خرابیہ اولئیک ما کان لہم ان یدخلوها الا خایفین لہم فی الدنیا خزر صدق اللہ مولا العظیم وقال اللہ تبارک و تعالی یوم یأتی بعد آیات ربک لا ینفع نفسا ایمانها لم تكن آمنت من قبل صدق اللہ مولا العظیم و صدق رسوله النبی جلالین المکین الكریم موزز علماء کرام مشایخ ایزام خواتین و عذرات اور عزیزان محترم الحمدللہ تعالی ماہ رمضان المبارک برکتوں نعمتوں بخش شروع اور سعادتوں کا مہینہ شروع ہو چکا آپ سب کو اس ماہ مبارک کی سعادت نصیب ہونے پر مبارک بات پیش کرتا ہوں حسب اعلان آج رمضان المبارک کے پہلے جمعہ کے نماز کے بعد اس عظیم اجتماع میں جس موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے وہ ہے آمد سیدنا امام مہدی علیہ السلام میں اس مقرر موضوع پر بغیر کسی تاخیر اور تنہید کے چند ضروری چیزیں گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں اس موضوع پر اظہار خیال کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی یہ پہلا سوال سیدنا امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے مختلف قسم کے اعتقادی فتنے پیدا ہوتے رہے ایک فتنہ جو ہر دور میں بعض اہل علم اور فکری مغارتے کی وجہ سے پیدا ہوا وہ یہ کہ امام محمد مہدی نام کی کوئی شخصیت نہیں ہے اور کسی معین شخص کو اس نام سے نہیں آنا بلکہ ہر دور میں ایک مہدی ہوتا ہے اور اس خیال کے پیش نظر بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو مہدی خیال کیا اور گمراہ ہو گئے اسے فتنہ اس لیے قرار دے رہا ہوں کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام ایک معین شخص ہیں ایک معین امام ہیں جن کو سراحت کے ساتھ جن کی آمد کا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر فرمایا اور بشارت دی ہے اور ان کی آمد کا انکار کرنا سراسر گمراہی اور فرمان مصطفیٰ سے بہابت ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث جن میں سے احادیث متواترہ بھی ہیں اور احادیث مرفوع بھی ہیں اور احادیث درجہ صحیح میں بھی ہیں احادیث درجہ حسن میں بھی ہیں اور احادیث ضعیف درجہ میں بھی ہیں مگر مقبول ایک دوسرے سے تقویت پانے والی احادیث میرے متعلہ میں میں کسی کتاب سے تعداد پڑھ کے نہیں بتا رہا ہوں خود میرے متعلہ میں فردن فردن جو احادیث میں نے امام مہدی علیہ السلام کی نسبت پڑھی ان پر نشان لگائے اور ان کا متعلہ کیا اور ان پر تحقیق کی ان کی تعداد دو سو سے زائد کتنی تعداد دو سو سے زائد احادیث جو میرے متعلہ اور تحقیق میں تفصیل سے آئیں اور یقیناً عدد اس سے زیادہ ہوگا میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ کا انکار بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ تباہمات میں سے یا شیعہ حضرات کی گھڑی ہوئی باتوں میں سے ہے کسی کی گھڑی ہوئی بات نہیں ہے یہ تاجدار کائنات کی بتائی ہوئی بات ہے صلی اللہ علیہ وسلم اور اس عقیدے پر امت کا اجمع رہا ہے صحابہ کرام تابعین ایمہ مجتہدین ایمہ اتحار اہل بیت محدثین فوقہا علماء اولیاء صوفیاء تمام مقاتب فکر کے اور تمام مذاہب کے ایمہ اور اکابر آلام کا امت کے ہر دور میں اجمع رہا ہے یہ مسئلہ کبھی بھی مختلف ہی نہیں تھا یہ اختلافی مسائل میں سے نہیں ہے اختلاف فقط اتنے نکتے پر اہل سنت اور اہل تشیع کے درمیان ہے کہ اہل تشیع کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ پیدا ہوئے اور غائب ہو گئے ان کا ظہور دوبارہ ہو گا اہل سنت کے عقیدے میں یہ ہے کہ وہ ابھی پیدا نہیں ہوئے ان کی ولادت ہوگی اور ان کی آمد ہوگی بس اس ایک اختلاف کو چھوڑ کر باقی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کے وجود پر ان کی آمد پر اور ان کے مقام و مرتبے پر امت میں کوئی اختلاف نہیں گا امام کرتبی نے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد پر جو احادیث آئی ہیں ان کو متواتر کہا ہے امام مزی نے جو اسماع و رجال کے امام ہیں اہل سنت میں فن حدیث کے انہوں نے ان احادیث کو متواتر کہا ہے اور متواتر حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کی حکم کا ماننا شرعاً واجب ہوتا ہے اور انکار کرنے والا گمراہ ہو جاتا ہے امام ابن القیم جوزی نے متواتر کہا ہے امام ابن حجر اسقلانی نے متواتر کہا ہے امام سخاوی نے امام جلال الدین سیوتی نے امام ابن حجر مکی نے ملہ علی کاری نے امام زرقانی نے امام قسطلانی نے امام برزنجی نے ان تمام عیمہ محدثین نے ان احادیث کو جو سیدنا امام محمد مہدی کی آمد میں وارد ہوئی ہیں ان کو درجہ تواتر میں مانا ہے اور بہت کم احادیث زخیرہ حدیث میں متواتر مانی جاتی ہیں پھر جن عیمہ اور محدثین نے استدلال کیا ان احادیث سے استنبات کیا اور ان احادیث کے ذریعے امام محمد مہدی علیہ السلام کے احوال صفات مرتبے کو مقام کو ثابت کیا ان میں امام صفیان سوری ہیں جو ہماری سیاستہ کے ہاں امیر المومنین فی الحدیث تصور ہوتے عیمہ حدیث میں اور امام ابو جعفر وقیلی یہ وہ ہیں جنہوں نے استنبات کیا اور امام ابن حبان جو سی ابن حبان کے مصنف اور امام ابو سلیمان خطابی اور امام بحقی امام ابو القاسم السحیلی امام ابو عبداللہ القرطبی حتیٰ کہ اللامہ ابن تینیہ انہوں نے استنبات کیا استدلال کیا اس سے احتجاج کیا اسے حجت مانا پھر امام ابن القیم جوزی پھر امام ابن کسیر یہ وہ علماء ہیں جو ایک انڈ میں ایکسٹریم انڈ کے علماء تصور ہوتے ہیں پرانے آئیمہ محدثین میں اللامہ ابن تینیہ اللامہ ابن قیم اللامہ ابن کسیر ان کو لوگ میں نہیں میری رائے مختلف ہے یعنی لوگ ان کو ایک ایکسٹریم انڈ پر سمجھتے ہیں انہوں نے انہیں حجت مانا ان احادیث کو پھر امام جلال الدین سیوتی پھر امام ابن حجر المکی پھر صاحب کنز الامال شیخ علی متقی الہندی امام عبدالروف المناوی حتیٰ کہ سعودی عرب کے مفتی آزم سابق شیخ عبدالعزیز بن باز انہوں نے ان حادیث کو حجت مانا عبدالعزیز بن باز انہوں نے بھی ان حادیث کو حجت مانا اور اس وقت سعودی عرب کے علماء دنیا میں صرف ایک محدث کو حجت مانتے ہیں اور ان کی تحقیق کو سند مانتے ہیں کسی اور کو نہیں مانتے ہیں ان کا نام ہے شیخ ناصر الدین البانی تو ناصر الدین البانی نے بھی احادیث بہدی کو حجت مانا ہے اب سعودی عرب سے جو کتاب حدیث کی لے تو اس کی تحقیق و تخریج ناصر الدین البانی کی ہوگی وہ کسی اور کی تحقیق و تخریج عام طور پر نہیں چھاپتے صرف ان کو حجت مانتے ہیں حدیث کی تحقیق و تخریج میں انہوں نے بھی احادیث دربارہ اے امام مہدی کو حجت مانا پھر اس کے بعد وہ ائمہ ہیں اور محدثین ہیں جنہوں نے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی شخصیت پر پوری کتابیں لکھی اور احادیث کو جمع کیا ہے احادیث کو جمع کیا ہے ان میں سب سے پہلے امام نعین بن حمد جنہوں نے کتاب الفتن میں اخبار المہدی کو جمع کیا ہے اور امام نعین بن حمد امام بخاری کے شیخ ہیں امام مسلم کے شیخ ہیں امام ترمزی کے شیخ ہیں امام ابو دعوت کے شیخ ہیں امام ابن ماجہ کے شیخ ہیں امام سنسائی کے شیخ ہیں کل سحا ستہ نے ان سے احادیث کو روایت کیا ہے انہوں نے ان پر کتابیں لکھی ہیں مستقل پھر امام عبدالرزاق بن ہممان جو امام آزم ابو حنیفہ کے شاگرد اور امام بخاری کے شیخ ہیں حدیث میں انہوں نے جمع کی ہیں احادیث ان کی وفات دو سو گیارہ ہجری میں ہوئی اور امام نعیم بن ہممات کی میں بات بتا چکا ہوں وفات دو سو اٹھائیس میں ہوئی پھر امام ابو بکر بن ابی شائبہ ان کی وفات دو سو پینتیس میں ہوئی یہ بھی امام بخاری کے شیوخ میں سے ہیں امام ابن ماجہ صاحب سحاستہ ہے ان میں سے امام ابو دعوت امام ترمزی امام ابن خزیمہ امام ابن حبان ان سب نے رسائل مرتب کیے اور امام محمد مہدی علیہ السلام کی شان میں احادیث کو اپنی اپنی کتب میں جمع کیا یہ مسادر ہیں اور معاخذ ہیں اور منابع ہیں اس زخیرہ علم کے جو امام مہدی علیہ السلام کی نسبت کتب حدیث میں دستیاب ہے علاوہ ان کے امام ابن ابی خیسمہ نے کتاب مرتب کی عباد بن یعقوب نے کتاب مرتب کی امام ابو لسین احمد بن جعفر نے کتاب مرتب کی امام ابو نعیم اسبہانی نے کتاب مرتب کی امام محمد بن یوسف الشافعی نے کتاب مرتب کی امام مہدی علیہ السلام پر حدیث کی ابن قیم جوزی نے کتاب مرتب کی وقت کی قلت ہے میرے پاس ان سب کتابوں کے نام بھی ہیں اور کئی کتابیں بھی موجود ہیں میں الگ الگ نام نہیں بتا سکتا وقت بچا رہا ہوں صرف ریکارڈ پر کچھ ضروری چیزیں لانا چاہتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا وجود اور ان کا تشریف لانا دین اسلام اور شریعت محمدیہ میں اور علم الحدیث میں اور زخیرہ حدیث نبوی میں کتنے بلند مرتبے کا مسئلہ ہے پھر امام ابن کثیر نے کتاب مرتب کی ان کے اوپر امام سخاوی نے ان پر کتاب مرتب کی امام سیوتی نے کتاب مرتب کی امام احمد بن حجر المکی نے کتاب مرتب کی امام علی بن نسام الدین المتقی صاحب کنز الامان انہوں نے کتاب مرتب کی ملہ علی کاری نے ان پر کتاب مرتب کی قاضی محمد بن علی شوقانی جن کو صلفی لوگ اپنا امام مانتے ہیں اور علماء اہل حدیث ان پر برا اعتماد کرتے ہیں اور علماء سعودی اعتماد کرتے ہیں انہوں نے پوری کتاب امام مہدی پر مرتب کی احادیث کی حتیٰ کہ نواب صدیق حسن خان بھوپالی اہل حدیث بہت بڑے عالم ہیں انہوں نے ان احادیث کو متواتر کہہ کر جمع کیا اللہ آزل قیاس یہ میں نے چند ایک ریفنسز دیئے صرف اتنا نکتہ سمجھانے کے لیے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام کا مسئلہ یہ قطعن کوئی اہل تشیعوں کا اور فقہ جعفریہ کے علماء کا گھڑا ہوا نہیں ہے بعض لوگ جب انکار پر آتے ہیں مسلکوں کے مابین اختلاف کی وجہ سے تو وہ حقائق کا بھی انکار کرتے چلے جاتے ہیں زد اناد اور عداوت میں سب کچھ سے مکر جاتے ہیں حدیں پھلان جاتے ہیں اس لیے ایمان اور عقیدے کی سلامتی اختلاف مسالک کے باوجود ضروری ہے حق حق ہوتا ہے حق کو کسی کی خاطر نہ مانا جاتا ہے نہ کسی سے اختلاف کی وجہ سے اسے جھٹلایا جاتا ہے حق کے ماننے کا نام ایمان ہوتا ہے اب اس گفتگو کا آغاز میں قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ سے کر رہا ہوں جس کی میں نے تلاوت کی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس شخص سے زیادہ ظالم کون ہے جو اللہ کے گھر میں یعنی مسجدوں میں اللہ کا ذکر اور اس کے نام کا ذکر بد کرا دے جو اللہ کے نام کا ذکر مسجدوں میں نہ ہونے دے اور پھر اللہ کے گھروں کو یعنی مسجدوں کو ویران کر دے اس سے بڑا ظالم کون ہے یہ بات کی قرآن مجید نے اشارہ کیا ایک تو اس کا عمومی اطلاق ہے امت کے لوگوں کے لیے عمومی اطلاق اور عمومی تعلیم مگر تاریخی پس منظر میں تاریخی شان نزول کے اعتبار سے امام سدی السدی القبیر امام سدی روایت کرتے ہیں اور یہ شاگرد ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا جلیل القدر تابعی ہیں اور ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس آیت کے شان نزول کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں اور بیان کی اس تفسیر کو بیان کیا امام ابن جلیل تبری نے تفسیر ابن جلیل نے اور مختلف آئیمہ تفسیر نے اس روایت تفسیر کو اپنی کتب میں روایت کیا بشمول امام جلال الدین سیوتی کے جو اہل سنت کے سب سے بڑے معتمد آئیمہ تفسیر میں سے ہیں تو فرمایا امام سدی القبیر نے کہ ان سے مراد پرانے وقتوں کے رومی لوگ تھے کہ جب بخت نصر غالب آیا تھا تو اس نے بیت المقدس اور اللہ کے گھروں کو ویران کر دیا اور نماز اور عبادت اور اللہ کا نام لینا بند کرا دیا اس کی طرف اشارہ ہے اور اس کے بعد اب فرمایا کہ اب آئندہ ما کانا لہم من یدخلوہا اللہ خائفین اب ان رومیوں نے جنہوں نے اپنے غلبے کے دوران مسجد بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور بیت المقدس میں اللہ کا نام لینا بند کرا دیا تھا رومی وہ پرانے روم کے روح سلطنت روم آپ سمجھتے ہیں جو ایک زمانے میں سلطنت کیسر روم تھا پھر سلطنت روم تھی اس کا بادشاہ بخت نصر تھا جس نے بیت المقدس القدس کو ویران کیا فرمایا کہ اب یہ لوگ یعنی رومی لوگ جب بھی داخل ہوں گے بیت المقدس میں تو خوف زدہ ہو کر گردن جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اب اس آیت کریمہ کے اس حصے پر امام صدی القبیر بیان کرتے ہیں کہ آج تو صورتحال یہ نہیں ہے قرآن نے کہا کہ اب جب یہ داخل ہوں گے بیت المقدس میں یہ رومی جنہوں نے بیت المقدس کو ویران کیا تھا اور اللہ کا نام لینا اور عبادت کرنا بند کرا دیا تھا اب آئندہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اس مقام پر امام ابن جریر طبر ہی روایت کرتے ہیں امام صدی القبیر سے فرماتے ہیں کہ اب تو رومی نہ خائف ہیں نہ سر جھکاتے ہوئے داخل ہوتے ہیں اور خاص طور پہ آج تو ویسے ہی بیت المقدس یہودیوں کے قبضے میں ہے آج تو مسلمان درے پھرتے ہیں اور سر جھکا کے داخل ہوتے ہیں رومیوں پر تو بابندی نہیں ہے وہ فرماتے ہیں تو پھر اس آیت کریمہ کے اس حصے کا اطلاع کس زمانے پر ہوگا کس زمانے کی طرف اشارہ ہے اس حصے میں کہ اب وہ داخل ہوں گے جب القدس میں تو خائف ہوتے ہوئے خوف زدہ ہوتے ہوئے سر جھکاتے ہوئے داخل ہوں گے اور آگے فرماتے ہیں لہم فی الدنیا خزیون اور دنیا میں ان کے لیے پھر بڑی زلت اور رسوائی ہوگی اس ظلم کے بدلے میں جو انہوں نے کیا تھا تو فرماتے ہیں کہ یہ کس دور کی طرف اشارہ ہے تو امام السبدی القبیل جو حضرت عبداللہ ابن عباس سے روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے اس زمانے کی طرف جب امام محمد مہدی علیہ السلام آئیں گے اور بیت المقدس کو فتح کریں گے اور قسطنطنیہ کو فتح کریں گے اور بیت المقدس ان کی عالمی سلطنت کا پایہ تخت یعنی کیپیٹل بنے گا اس وقت کی طرف اشارہ ہے کہ جب سلطنت امت اسلام کے سربراہ و بادشاہ امام محمد مہدی علیہ السلام ہوں گے امت محمدی کے آخری خلیفہ و امام تو اس وقت کی طرح نشارہ ہے کہ یہ خوف زدہ ہو کر سر جھکائے ہوئے امن کے طالب بن کے داخل ہوں گے تو میں نے اب جدا آج کی گفتگو کی قرآن مجید کی اس آیاء کریمہ سے کی جس کی تفسیر جلیل القدر تابعی نے کی ہے اور امام ابن جریر تبری نے اس کو روایت کیا ہے اب ہم اس موضوع پر احادیث مبارکہ کی طرف آتے ہیں مگر احادیث پر آنے سے قبل میں بنیادی طور پہ ایک مسئلہ بڑا اہم دینی شرعی اعتقادی اور تاریخی اہمیت کا حامل مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں یاد رکھ لیں آپ بھی ہمیشہ سے سنتے چلے آئے ہیں مگر اس تصور پر لوگوں میں بہت مغالتہ ہے آج اس مغالتے کو دور کرنا چاہتا ہوں تو میں ابھی ایک بات یاد آئی میں نے شروع میں کہا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی ایک سبب تو میں نے بتا تاکہ اس عمر کا رد ہو جائے اس فتنے کا کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے وجود اور ان کی آمد سے انکار پر مبنی ہے یا ہر کوئی مہدی بنا پھرے اس فتنے کے رد کے لیے کیا دوسرا سبب اب ایک اور ہتنا پیدا ہو گیا ہے وہ یہ کہ جس سے ہو سکتا ہے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیتا ہے اور میرے پاس وہ لسٹ بھی اس وقت موجود ہے کہ تاریخ اسلام میں کتنے لوگوں نے مہدی ہونے کا اعلان کیا وہ وہ لسٹ بھی ہے مگر ہمارا موضوع نہیں کہ میں اس پر وقت صرف کروں ان میں ہندوستان میں ایک نامور شخص غلام احمد قادیانی بھی تھا اس نے نبوت جھوٹی نبوت کے جھوٹے دعویت سے پہلے مہدیت کی سیڈی پہ قدم رکھا تھا اور اپنے آپ کو امام مہدی ڈکلیئر کیا پھر اس کو خبر ہوئی کہ امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو اس نے پھر اعلان کر دیا کہ عیسیٰ بھی میں خود ہی ہوں تو امام مہدی بھی خود ہو گیا اور سیدنا عیسیٰ ابن مریم بھی خود ہو گیا دونوں شخصیتیں ایک ہی ذات میں اپنے آپ میں اس نے مرکوز کر ڈالی تیسری بات کسی نے اسے سمجھائی نہیں ورنہ وہ بے وقوف اس کا بھی اعلان کر دیتا تیسری بات یہ تھی کہ دجال بھی اسی زمانے میں آئے گا اگر اس کے کان میں کوئی ڈال دیتا سمجھا دیتا کہ ایک شخصیت رہ گئی ہے اس کا اعلان بھی خود ہی کر دو تو مہدی تو بنی گیا تھا عیسیٰ ابن مریم بھی بن گیا تھا اب اس کے لیے تو کوئی مشکل نہ تھی وہ کہتا دجال بھی میں خود ہوں اور حقیقت یہ تھی نہ وہ مہدی تھا نہ وہ عیسیٰ تھا وہ دجال تھا حضورﷺ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک بپا نہیں ہوگی جب تک میری امت سے تیس دجال نہیں نکلیں گے اور ان میں سے ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا کہ میں نبی ہوں مجھ پر وہی آتی ہے یہ دجال کی ایک تھا جس نے دعویٰ نبوت کیا تو اس طرح یہ بھی جیسے دعویٰ نبوت کرنے والوں کی تاریخ ہے اس طرح دعویٰ مہدیت کرنے والوں کی بھی ایک تاریخ ہے تو دوسرا فتنہ یہ کہ جس سے ہو سکا اس نے خود مہدی ہونے کا اعلان کر دیا اور تیسرا فتنہ آج کل یہ پیدا ہوا ہے جو سبب بنا آج کی گفتگو کا جس سے خود نہیں ہو سکتا وہ ہر چوتھے دن کسی مہدی کو پیدا کر دیتا ہے جو خود ہمت نہیں کر سکتا یہ اسے خیال لگتا ہے کہ مجھے تو لوگ مانیں گے نہیں تو وہ کسی نہ کسی ملک میں امام محمد مہدی کو ہر چوتھے دن پیدا کر دیتا ہے ایسے لوگ ایسے علماء ایسے خطباء ایسے زعاماء ایسے نامنہاد مفقر لکھ رہے ہیں خطبات میں کہہ رہے ہیں ٹی وی پر بیان کر رہے اور یہ فتنہ صرف پاکستان اور ہندوستان میں نہیں عالم عرب بھی اس کی لپیٹ میں ہے کہ امام محمد مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے کوئی کہتا ہے کہ انیس سو ساٹھ کے وقت سے پیدا ہو چکے کوئی کہتا ہے کہ میں ان سے ملا بھی ہوں میں نے ایسے لوگ خود دیکھے ہیں متبر لوگ یہ کوئی گامہ ماجہ قسم کے آدمیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں ایسے بوتبر لوگ خود مجھ سے ملے مجھ سے کہا کہ میری ملاقات ہوئی ہے امام مہدی سے کوئی انہوں نے یمن میں ٹھہرائے ہوئے ہیں کوئی انہیں پاکستان میں چھپائے ہوئے ہیں کوئی انہیں سوڈان میں ایک بچہ ہو گیا ہے وہ قرآن کی آیتیں پڑھتا ہے اس کو مہدی بنا رہے ہیں کوئی ایران میں ایک بچہ قرآن مجید پڑھتا ہے چھوٹی عمر میں یاد کر لیا کوئی اسے مہدی بنائے ہوئے ہیں الغرض جس کا جہاں جی پڑھتا ہے وہ ایک نیک مہدی نکال لیتا ہے یہ ہنگامی اور فوری سبب بنا آج کے خطاب کا کہ میں نے چاہا کہ اس فتنے کو اللہ کی مدد سے کچل دیا جائے اور سیدنا امام محمد مہدی قیامت کا عقیدہ علم نشرہ اللہ کا صدرک کر دیا جائے اسے کھول دیا جائے تاکہ بعد ازان جو یہ گفتگو سنے وہ عمر بار کبھی اس فتنے کی گرد سے بھی متاثر نہ ہو سکے اس بات کو سمجھیں یہ ایک علمی نکتہ سمجھانا چاہتا ہوں اور وہ یہ اور میں اختتام پر آج کی گفتگو کے اختتام پر میں دو تین دن سے سوچتا رہا ہوں کہ یہ کہوں یا نہ کہوں یہ بات کہوں یا نہ کہوں یہ بات کہوں یا نہ کہوں بلاخر اس نتیجے پہ پہنچا کہ کہہ دوں وہ کیا بات کہ اختتام پر انشاءاللہ و تعالی حضور علیہ السلام کی احادیث مبارکہ کی روشنی میں میں سن کا اور سال کا بھی اشارہ دے دوں گا کہ سن میں امامہ دی آئیں گے اور اشارہ نہیں سریحاں آقا علیہ السلام نے جو خبر امت کو دی اور عمر بھر جو کچھ اس مندر میں میں نے غوتہ زنی کی اس کی روشنی میں اللہ کی مدد اور حضور علیہ السلام کے نالین پاک کے تصدق سے صرف اشارہ نہیں ایکزیکٹلی سن بھی آخر میں بتا دوں گا مگر وہ بھی میں اس کو بھی ذنی بات کہوں گا تاہم جو کچھ اللہ پاک میں فہم علم دین کا علم حدیث کا آتا کیا اس کی روشنی میں جو کچھ سمجھ میں آیا وہ میں بیان کر دوں گا مگر یہ اس خطاب کا آخری حصہ ہوگا تاکہ جس نے یہ بات سن کے جانی ہے وہ بیٹھا رہے اب بڑی اہم چیز جس سے مضمون کا آغاز کر رہے ہیں وہ یہ کہ سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد قرب قیامت کی علامات میں سے ہے اب علامات قیامت تین قسموں کی ہیں کتنی یاد رکھ لیں کتنی تین قسموں کی ہیں علامات قیامت پہلی قسم قیامت کے آنے کی علامات جن کو اشرات الساعہ بھی کہتے ہیں علامات قیام الساعہ بھی کہتے ہیں یعنی علامات قیامت قیامت کی نشانیاں اس کی تین قسمیں ہیں پہلی قسم حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور اقدس کے اختتام سے لے کر آپ کی وفات طیبہ سے لے کر اس پچھلے ایک ہزار سال میں مکمل ہو چکی یہ خاص بات ہے جو کنسپٹ کلیر کرنا چاہتا ہوں آقا علیہ السلام کی وفات آپ کا ویسال قرب قیامت کی علامات میں سے پہلی علامت تھا اور جب چاند کو ٹکڑے کیا میرے آقا علیہ السلام نے تو قرآن نے اعلان کر دیا تھا اقتربت الساعہ قیامت قریب آگئی قیامت قریب آگئی تو قرب قیامت کا اعلان آقا علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ میں فرما دیا اور علامت قرب قیامت کی علامتوں میں سے پہلی علامت حضور علیہ السلام کا ویسال مبارک تھا اس کے بعد دوسری قسم آ جاتی ہے دوسری قسم ادوار فتن کی ہے دوسری قسم دور فتن فتنوں کا دور یہ قرب قیامت کی علامات ہیں اور یہ علامات سغرا ہیں چھوٹی علامتیں کیا ہیں چھوٹی علامت یہ دور فتن قرب قیامت کی چھوٹی علامتوں کا دور وہ ہے جس میں سے ہم اب گزر رہے ہیں یہ شروع ہو چکا ہے میں تینوں پر روشنی ڈالوں گا خطاب میں احادیث کے ذریعے یہ دور دور فتن جو قرب قیامت کی علامات کا دوسرا حصہ ہے علامات سغرا یہ شروع ہے جاری ہے ہم اسی دور میں سے گزر رہے ہیں یہ کب ختم ہوگا اس کے لیے کوئی ٹائم لیمیٹیشن نہیں ہے لوگوں نے احادیث کو بالکل کل زخیرہ حدیث کو تمام جہاد کے ساتھ تمام ریلیمنٹ موضوعات کے ساتھ ملا کے نہیں پڑا لوگ الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں اس کے نتیجے میں مغالطہ لگتا ہے اور گمراہی اور فتنیں پھیلاتے ہیں یہ جو علامات قیامت سغرا ہیں یہ فتنوں کا دور جس میں سے گزر رہے ہیں یاد رکھ لیں کہ ان علامات سغرا میں سیدنا امام محمد مادی علیہ السلام نہیں آئیں گے قیامت کی ان چھوٹی نشانیوں کے دور میں جب تک یہ دور رہے گا اس دور میں امام محمد مادی علیہ السلام نہیں آئیں گے اس دور کا فائدہ اٹھا کر جو شخص دعویٰ کرے گا امام مادی ہونے کا وہ قذاب اور دجال ہوگا اور جو کسی اور کو بنانے گا بنائے گا نکالے گا کھڑا کرے گا اب اس کے لیے میں کیا کہہ سکتا ہوں وہ یا جاہل ہے یا اتنا ہی بے خبر ہے دین سے اور دین کے علم سے معرفت سے اور فہم و ادراک سے اتنا ہی نا آگا اور محروم ہے میں یہی کہہ سکتا ہوں تو سیدنا امام محمد مادی قیامت کی جو علامات سخرہ کا دور ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں اس دور میں نہیں آئیں گے اس کے بعد تیسرا دور آئے گا ان کو علامات کبرہ کا دور کہتے ہیں کیا علامات کبرہ میں بالکل دو جمع دو چار کی طرح بات سمجھا رہا ہوں جب تیسرا دور قرد و قیامت کی ارامتوں کا علامات کبرہ یاد رکھ لیں اتنی بڑی ہستی چھوٹی نشانیوں کے زمانے میں نہیں آسکتی ایک عقلی اور منطقی بات بتا رہا ہوں بڑا جو جتنا بڑا ہوتا ہے وہ جب امت کے اوپر بڑی مشکلات کا وقت آتا ہے تو وہ بڑے کرے وقت میں ہی بڑے لوگ آتے ہیں چھوٹی مشکلات کے زمانے میں کام چھوٹے لوگوں سے چلایا جاتا ہے ان کے فیض یافتہ لوگوں سے ان کے نور اور روشنی پر چلنے والے لوگوں سے ان کی برکات سے فیضیاب ہو کے خدمت کرنے والوں سے چلایا جاتا ہے جب یہ دور علامات سغرہ کا ختم ہو جائے گا اور تیسرا دور شروع ہوگا دور فتن کا سیکنڈ پیریڈ اور نشانیوں کا تیسرا دور علامات کبرہ علامات قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے سب سے پہلی نشانی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد ہے علامات قرب قیامت کی علامات قبرہ میں پہلی علامت پہلی نشانی سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی آمد یہ تین چیزوں کا فرق سمجھ گئے اب میں اس کا بیان کر دوں میرا خیال ہے روزے بھی ہیں مضمون کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کیونکہ بار بار اس موضوع پر خطاب نہیں ہوگا تو ممکن ہے یہ مضمون دو قسطوں میں چلا جائے جتنا آج بیان ہوا آج کر دوں گا جو رہ گیا انشاءاللہ اگلے جمعہ مبارک پر ہوگا اور چونکہ سن امام محمد مہدی کی آمد کا میں نے انڈ پر بتانا ہے تو وہ پھر شاید اگلے جمعہ کے خطاب کے اختتام پر ہوگا سن بتاؤں گا آپ سے وعدہ کر لیا اس جمعہ کیا انڈ ہو یہ اگلے جمعہ کی انڈ پر سن جب آپ جائیں گے تو سن جان کر جائیں گے اس طرح انگلیوں پر بتائیں گے اس سن میں تشریف لائیں گے جتنا پردہ ہے وہ رہ جائے گا جتنا اللہ اور اس کے رسول نے اٹھا دیا ہے وہ اٹھ جائے گا اب میں ارز کر رہا تھا کہ امارات الساہ قیامت کی پہلی علامتیں بڑی پہلی علامتیں میں نے ارز کیا کہ وہ سب سے پہلی علامت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی نے روایت کرتے ہیں جس کو امام تبرانی نے تخریج کیا کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال قرب قیامت کی پہلی علامت تھی دوسری علامت جسٹ میں ایک آئیڈیا دے رہا ہوں آپ کو پہلے دور کا قرب قیامت کی نشانیوں کا پہلا دور دوسری علامت میں بیان فرمایا کہ صحابہ کرام کا تمام صحابہ کا اس دنیا سے اٹھ جانا صحابہ کرام کا دنیا سے مفقود ہو جانا وفاد پا جانا ثانیا آقا علیہ السلام کی اتباع میں سو سال بعد ایک وقت آیا جب کوئی صحابی بھی دوسری صدی میں زندہ نہ تھا تو صحابہ کرام نے کہا حضور علیہ السلام سے مروی حدیث ہے کہ وہ قرب قیامت کی علامت تھی اب جتنا کچھ اب بیان کر رہا ہوں یاد رکھ لیں کہ اس کا تعلق اس پہلے دور کے ساتھ ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ سلمہ قال لا تقو الساعت حتی يلتمس الرجل من اصحابی کما تلتمس الدال لہ فلا یوجت امام احمد بن حنبل نے مسند میں روایت کیا حضور نے فرمایا کہ اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک میرے تمام صحابہ دنیا سے اٹھنی جائیں گے اور یہ عالم ہوگا کہ میرے ایک صحابی کو بھی اس طرح تلاش کیا جائے جیسے کسی گمشدہ چیز کو تلاش کرتے ہیں تو تب بھی وہ نہیں ملے گا تو گویا پہلا پہلی علامت آپ کا وصال دوسری علامت آپ کے جمی صحابہ کرام کا وصال اور فتن میں سیدنا عثمان غنی کا شہید ہونا اور مارکہ اکربلا یہ بڑے بڑے جو مارک ظلم کی انتہا ہوگی یہ بھی قرب قیامت کی علامت میں سے تھے اس پہلے دور میں حتیٰ کہ حدیث پاک میں آج آپ حدیث سنیں گے غالباً پہلی بار اور آقا علیہ السلام کے علم غیب پر متلے ہونے کی عظمت کا اندازہ ہوگا کہ اللہ نے کتنے مغیبات آپ پر منکشف کیے تھے آقا علیہ السلام نے قرب قیامت کی علامات میں سے وہ جو پہلا دور تھا فتن کا پہلا دور اس میں تاتاری فتنہ کا بھی ذکر کیا جو حضور علیہ السلام کے دور کے ساڑھے چھے سو سال بعد سرزمین بغداد پر واقع ہوا تھا جب منگول خاندان کے تاتاری لوگ حلاق خان چنگیز تاتاری لوگوں نے جب بغداد پر حملہ کیا اور خلافت بنو عباس کو ختم کیا اور تئیس لاک مسلمان شہید کر دیئے اور کے خون سے سرخ ہو کے بیتا رہا اور مسلمانوں کی سلطنت چھین لی گئی اور پچاس سال تک روح زمین پر اسلام کے نام پر کوئی سلطنت نہ تھی یہ تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ سب سے بڑا حادثہ اور سب سے بڑا ظلم پر مبنی امت مسلمہ پر ایک تاریخی واقعہ تھا اپنے سپین میں دائرے میں اتنا بڑا آپ نے تاریخ میں پڑا ہے مگر یہ کبھی نہیں پڑا سنا ہوگا کہ اس کا بیان بھی حضور علیہ صلی اللہ نے فرما دیا تھا چھے سو سال بعد حدیث ہے سعی بخاری کی کس کی سعی بخاری کی حدیث صحی مسلم میں بھی ہے سنن ابی دعود میں ہے ترمزی شریف میں ہے ابن ماجہ میں ہے آقا علیہ صلی اللہ علیہ روایت کرتے ہیں فرمائے لا تقوم الساعت حتی تقاتل قوما نعال هم الشعر ولا تقوم الساعت حتی تقاتل قوما سغار العائی حمر الوجو وفی روایت اراد الوجو ظلف الانوف کعن وجوہ هم المجان المطرب مترق آقا علیہ علیہ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک قوم ایک بہت بڑا مقاتلہ نہیں کرے گی قتل و خارت نہیں کرے گی اور اس قوم کی نشانی یہ ہے کہ ان کی آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہوں گی ان کے چیروں کا رنگ سرخ ہوگا ان کے ناک چھوٹے ہوں گے ان کے چیرے چوڑے چوڑے ہوں گے یہ ایک سمت سے اتریں گے اور دوسری حدیث میں روایت کیا جو کنز الامال میں ہے آقا علیہ علیہ چھوٹی 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 آقا والی ایک حجوم کی طرح آئے گی اور بہت بڑا مکاترہ کرے گی اور میری امت کی سلطنت اسلام کی ان سے چین لے گی یہ قرب قیامت کی علامات میں سے علامت ہوگی اور کل محدثین کا اس پر اجماع ہے یہ چھے سو چھپن ہجری تھا اور بارہ سو بابن عیس وی تھا جب تاتاری حملہ ہوا اور یہ خلافت بغداد کی تباہی ہوئی تو یہ بھی ادبار فتن کے اس پہلے دور کا واقعہ جو بخاری مسلم سمیت سہا ستہ میں ہے پھر ایک اور حدیث آقا علیہ السلام نے فرمایا لا فرمایا یہ حدیث سہی بخاری میں حاکم نے مستدرک میں روایت کی اور اس کو صحیح قرار دیا اس کے راوی ابو حریرہ ہیں اور حضرت ابو زر ہیں آقا علیہ السلام نے فرمایا اور یہ تبرانی اور مجمع زوائد میں بھی ہے آسم بن عدی انساری نے بھی اس کو روایت کیا آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک واقع نہیں ہوگی جب تک مدینہ کے پروس سے سر زمین حجاز سے ایک آگ اٹھے گی اور وہ آگ پورے خطے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی اور وہ آگ بڑک کر اتنی دور تک جائے گی کہ ملک شام کے شہر بسرا اس کے اندر سفر پر جاتے ہوئے کافلوں کے اونٹوں کی گردنے بھی اس آگ کی روشنی میں دکھائی دیں گی اور وہ آگ ملک شام تک نے یہ آگ بیان کی کہ قرب قیامت سے پہلے یہ ہوگا اور یہ آگ جس کا ذکر آقا نے فرمایا یہ بھی 654 ہجری میں جلی ادھر بغداد کی خلافت تباہ ہو رہی تھی یہ علامت تھی ادھر تعتاری اتنا سلطنت اسلام کو تاخ کو تاراج کر رہا تھا ادھر اسلام کی تئیس لاکھ مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا این ام ایام میں جب تعتاری فترہ منگولیہ منگول سے چل کے ایران کے خطوں کو طاقت و تاراج کرتا ہوا بغداد کو تباہ کر رہا تھا اس زمانہ میں 654 ہجری میں یہ زمین مدینہ کی سرزمین پہ ایک زلزلہ آیا اور یہ 454 ہجری تھا اور مد کی رات تھی مد کی رات تھی اور جمادی الاول کا مہینہ تھا اور منگل اور مد کی رات تھی اس رات میں زلزلہ آیا تین چار دن جاری رہا پھر آگ بھرک اٹھی اور گو آگ اس پورے خطے سے لے کر ملک شام کے شہر مصرہ تک اس نے پوری سرزمین کو دن کی طرح روشن کر دیا اور امام ابو شام بیان کرتے ہیں اور امام قستلانی بیان کرتے ہیں اور امام قطبی بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ دمشق میں بیٹھے ہوئے لوگوں نے اپنے خطوں میں بیٹھ کر اس آگ کو دیکھا جو آقا نے فرمائی تھی پھر تاریخ کا حصہ بن گیا اس کی ڈیٹیلز تاریخ کی کتب میں آئی ہیں جو کچھ آقا علیہ سلام نے اس آگ کے بڑکنے سے چھے سو سال پہلے فرمایا تھا وہ پوری دنیا نے دیکھا اس طرح کے واقعات تھے پھر آقا علیہ سلام نے فرمایا سعی بخاری میں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی اس وقت تک حتی یبعث دجالون قذابون قریب من ثلاثین وفی روایت ثلاثون کلہم یزم انہو رسول اللہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک تیس جھوٹے دجال جنم نہیں لیں گے اور ان جھوٹے دجالوں میں آخری دجال وہ ہوگا جو سیدنا امام محمد مادی علیہ السلام اور سیدنا عیسی علیہ السلام کے زمانے میں آئے گا وہ آخری دجال ہوگا اور وہ بھی کہے گا میں نبی ہوں اس کا پہلا دعویہ ہوگا میں نبی اللہ ہوں جب لوگوں کو منوا لے گا پھر دوسرا دعویہ کرے گا کہ میں خدا ہوگی تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قذاب دجال مدیان نبوت میں کچھ عورتیں بھی ہوں گی اور ان کی تعداد چار ہوگی ان کی تعداد چار ہوگی وہ بھی دعویہ نبوت کریں گی حاضرین محترم یہ میں نے چند ایک نمونے آپ کو بیان کیے یہ واضح کرنے کے لیے کہ قرب قیامت کی نشانیوں میں جو پہلا دور تھا دور علامات قرب قیامت اور پھر دور فتن وہ آقا علیہ السلام کی وسال مبارک سے لے کر آپ سمجھیں پچھلے ایک ہزار یا آٹھ سو سال قبل کا جو عرصہ بیٹ گیا وہ دور اس میں مکمل ہوا اس کے بعد اب دوسرا دور فتن شروع ہوا اور یہ دور علامات سغرہ کا ہے جن لوگوں نے اجلت کر لی ہے اور جلدی میں آگئے ہیں کہ فوراً سیدنا امام محمد مہدی کو کہیں نہ کہیں سے ظاہر کیا جائے ان کو مغالطہ یہ لائق ہوا ہے کہ انہوں نے علامات سغرہ کا دور قرب قیامت کا اور علامات قبرہ کے دور میں امتیاز نہیں کیا ایک بات اجمالی طور پہ ذہن میں رکھ لی کہ قیامت کے قریب یہ علامتیں ہوں گی جو میں ابھی چند حدیث پڑھوں گا آپ کے سامنے چند حدیث وہ علامتیں آپ نے بھی سن رکھی ہیں علماء بیان کرتے ہیں وہ علماء پڑھتے بھی ہیں جنہیں مغالطہ ہوا ہے جب وہ علامتیں پڑھتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ یہ ساری علامتیں تو ظاہر ہو چکی لہٰذا اب امام محمد مہدی کے آنے کا زمانہ بھی آ گیا ہے یہاں مغالطہ پیدا ہوتا جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ علامات زغرہ کا زمانہ شروع ہے کب ختم ہوگا یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو بہتر معلوم تیسرا دور دور فتن قرب قیامت کی علامات قبرہ کا بڑی نشانیوں کا دور آئے گا وہ جو بڑی نشانیاں ہوں گی وہ بارہ ہوں گی جن میں سے دس نشانیاں دفعتہ نہائیں گی ان بارہ قرب قیامت کی بڑی نشانیوں میں سب سے پہلی نشانی جن سے اتدا ہوگی ویگننگ ہوگی ویگننگ امام محمد مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوگی یا ان کی آمد ہوگی اب یہ جو دوسرا دور ہے جس کی وجہ سے مغالطہ ہوا ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں تاکہ پتا چلے کہ قرب قیامت کی علامتیں آج کل کیا ہیں کون سے نشانیاں ہیں جو قرب قیامت کی شروع ہو چکی ہیں جن کی وجہ سے مغالطہ لائق ہوتا ہے یہ اس مغالطے کو دور کرنے کے لیے بھی سن لیں اور یہ بھی جان لیں کہ کیا کیا فتن ہیں اور اپنے گروانوں میں جاگ کر یہ بھی دیکھ لیں کہ کون کون فرمان مصطفیٰ کے مطابق ان فتنوں کی آگ میں جل رہا ہے کس کس کے گھر یہ فتنے داخل ہو گئے ہیں اور کس کس کے خرمن ایمان کو یہ فتنے جلا کے بسم کر رہے ہیں اور کون کون ان فتنوں کے ہاتھ سے ہلاک اور بربا دو رہا ہے غرض بغرض آگاہی بھی اور بغرض اصلاح و ہدایت بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قرب قیامت کی آرامتوں میں سے یہ ہے کہ بارش بہت ہوگی مگر فصلیں کم ہوں گی قرآن اور دین پڑھنے والے بیان کرنے والے بہت ہو جائیں گے مگر دین کو سمجھنے والے بہت کم ہو جائیں گے مالدار بہت ہوں گے مگر ان میں امانت دار بہت کم ہو جائیں گے اس کو امام تبرانی نے روایت کیا توجہ سے سنتے آئیے آقا نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ علامت بھی ہوگی کہ زہد ورا روحانیت کی بات لوگ رسم اور روایت کے طور پہ کریں گے ورا روحانیت تقویہ یہ تصنع اور بناور کے طور پہ کریں گے یہ دور حاضر کے کسرت کے ساتھ پیروں کو جس حال میں دیکھتے ہو جو حقیقت میں پیر نہیں ہیں جنہوں نے پیری فقیری کے نام پہ دکانداری اور کاروبار چمکا رکھے ہیں لوگوں سے مان اٹھنے کے لیے تصور کو زہد کو ورا کو تقویہ کو روحانیت کو ولایت کو تصویح کو ورد کو وظیفہ کو ان تصورات کو رسم اور روایت بنا رکھا ہے تصور تصنع اور اوپر کی بناور بنا رکھا ہے آقا نے فرمایا کہ یہ روحانیت کی باتیں ظاہر میں تصنع اور بناور میں اپنا نہیں جائیں گی بیان اور روایت میں لے جائیں گی مگر اندر من ان سے خانی ہوں گے پھر آقا نے فرمایا اسے ابو حریرہ نے روایت کیا اور امام ابو نعیم نے ہلیت الاولیاء میں درج کیا پھر آقا بڑے فتنوں میں سے یہ ہے لوگو دیکھو کون کون اس فتنے کی آگ میں جلس رہا ہے جل رہا ہے نوجوان بیٹے نوجوان بیٹیاں یا وفاداری محمد مصطفیٰ سے کرو یا وفاداری ابلیس اور شیطان سے کرو یا ادھر ہو جائے دونوں گھر خدا کا گھر شیطان کا گھر بے یک وقت راضی نہیں ہو سکتا خدا کے لیے اپنے گھر شیطان کے حملوں سے پاک کر دو ماں بات جو اندھی نیم سوئے ہوئے ہیں غفلت کی نیم سوئے ہوئے ہیں جو اپنے بچوں کو ہر روز فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں فیشنوں پر لگائے جا رہے ہیں اور دیکھ کا خوش ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹی ایسے فیشن کے لباس پہن رہا ہے خدا کریے خدا رسول کی لانت سے بچ جاؤ دو زک سے بچ جاؤ اپنا ایمان اور آخر بچا لو درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا سرا سر موم یا پھر سنگ ہو جا اب وہ حدیث آ رہی ہے حضور نے فرما مرد لوگ بھی ریشمی لباس اور عورتوں جیسے کپڑے پہننے لگ جائیں گے تجارت اور مال میں کسرت ہو جائے گی مگر لوگ برکت میں شکوا کریں گے پوری نہیں پڑے گی لوگوں کی عزت مال دیکھ کر کی جائے گی عزت علم پر نہیں ہوگی تقوی پر نہیں ہوگی سیرت و کردار پر نہیں ہوگی مال پر دولت کی چھنکار پر عزت ہوگی کسرت الفاہشہ اور بہیائی اور فوش کاری بڑھ جائے گی اور بہیائی کس طرح بڑھ جائے گی لباس میں بہیائی آ جائے آج آپ کی عورتوں بیویوں بچیوں کے لباس وہی ہیں جو آٹھ دس سال پہلے تھے بولیے پندلی تک ہوتے تھے کمیز اب آدھے جسم تک چڑھ گئے چاک ایک شکل کے کٹ میں بدل گئے ایک شکل کا کٹ آ گیا تاکہ نیفے بھی نظر آئیں شلوار کے اور اوپر آدھا پیٹ بھی نظر آئے یہ نیفے کن کو دکھاتی ہو سوچو کن کو دکھاتی ہو یہ پیٹ ننگا کن کو دکھانا چاہتی ہو ایک کٹ کمیز کے جس سے ٹانگیں اور پٹ ننگے ہو جائیں سائیڈوں پر یہ دکھانے کن کو دکھانا چاہتی ہو اگر شوہر کو دکھانا تھا تو شوہر کے لیے تو گھر کافی ہے اب کس کو دکھاتی ہو سینے ننگے ہو گئے لباس میں بازو آدھے ہو گئے سر سے دپڑتے اتر گئے فرمایا قاسورت الفاہشہ لباس میں سر میں بدن میں کپڑوں میں چننے پھرنے میں ہر طرف پورا جسم فاہشہ کاری کا مرقع بن جائے گا گھر فاہشہ کاری کا مرقع ہوں گے قاسورن نساء عورتیں بڑھ جائیں گی ناب طول میں کمی ہوگی بڑوں کی عزت نہیں کی جائے گی چھوٹوں پر رحم نہیں کیا جائے گا اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا ان کی کسرت کے ساتھ اولاد زنا کی ہوگی لوگ سمجھیں گے ہمارے بیٹے بیٹیاں ہیں مگر وہ پرائیوں کے ہوں گے اولاد کسرت کے ساتھ بدکاری کی ہوگی بدکاری اتنی زیادہ ہوگی عورتیں یوں چلے گی باہر لباس پہن کر کہ آقا نے فرمایا کہ راستہ جاتے ہی لوگوں کی نگاہ پڑے گی اور بیڑیوں کی طرح جپٹ لی جائیں گی راستوں میں جپٹ لی جائیں گی اور لوگ ان سے کہیں گے بھئی ادھر راستے میں کیوں پڑ گئے ذرا ایک طرف لے جاتے دن بیڑیوں کے ہو جائیں گے اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا رحم خونی رشتے کٹ جائیں گے بہن بھائی عیزہ کارب غریب ہیں کسی کی غربت کی کوئی پرواہ نہیں کرے گا قطعہ نہیں ہو جائے گی دوسرے کا مال نہ حق چھینا جائے گا تو اس وقت دی تو اس وقت دماغ خون بھائے جائیں گے کراپت دار شکوے کریں گے کہ یہ میرے رشتہ دار بڑے ہیں میری پرواہ نہیں کرتے سائل چکر لگائیں گے تلاف کریں گے مگر ان کو حاجت مندوں کو پیسہ نہیں دیا جائے گا اور فرمایا اللہ کا قرآن اس کا سمجھنا پڑنا آر سمجھا جائے گا اور فرمایا میرے آقا نہیں حتی کہ اسلام غریب ہو جائے گا اسلام غریب ہو جائے گا یعنی تنہا رہ جائے گا اسلام کا نام لینے والے بھی اپنے عمل میں اسلام سے علیدہ ہو جائیں گے اسلام تنہا رہ جائے گا لوگوں کے درمیان دشمنی حسد اور عذابت پیدا ہو جائے گی علم اٹھا لیا جائے گا امہیں کم ہو جائیں گی اور سب سے بڑی علامت پھر فرمایا کہ جو بددیانت ہیں انہیں امین اور امانتدار سمجھا جائے گا جو بددیانت ہیں انہیں امانت اقتدار دی جائے گی انہیں چنا جائے گا انہیں منتخب کیا جائے گا انہیں اپنا امیر منمائندہ بادشاہ بنایا جائے گا جو بددیانت ہیں ان کے سر پہ تاج رکھا جائے گا جو امانت دار ہیں ان پر تعمت لگائی جائے گی جو لوٹنے والے ہیں کرپ ہیں بے بان ہیں ان پر انگلی اٹھائی جائے گی اور جو سرطا پا اماندار ہیں ان پر تعمت لگائی جائے گی اور پھر فرمایا وَيُسَدَّقُ الْقَاذِبُ جُوتے کو سچا کہا جائے گا وَيُقَذَّبُ السَّادِقُ اور سچے کو جھوٹا کہا جائے گا اور جھوٹے کو سچا کہا جائے گا قتل و غارت عام ہو جائے گی مکان محلات اونچی بھلڈنگیں بنے گی اولاد والدین کی نافرمان ہو جائے گی بغاوت حسد اور دل کی تنگی عام ہو جائے گی لوگ ہلاک ہونے لگ جائیں گے جود قذرت کے ساتھ بولا جائے گا سچائی کم ہو جائے گی لوگوں میں اختلاف پھیل جائے گا ہر ایک شخص کے دل میں دوسرے کے بارے میں بدگمانی ہوگی بدگمانی عام ہوگی جہالت عام ہوگی خطبہ خطاب کرنے والے تقریر کرنے والے خطیب جھوٹ بولیں گے جھوٹ بولیں گے اور میری امت کے سب سے بڑے شریر طبقہ بن جائیں گے اور تقریر کرنے والے مالدار لوگوں کی تعریفیں کریں گے خوشاندے کریں گے تاکہ ان سے پیسے ملیں اور فرمایا تین چیزیں ناپید ہو جائیں گی ایک حلال کا روپیہ حلال کا روپیہ ناپید ہو جائے گا ایک وہ علم جس سے فیض حاصل ہو سکے ناپید ہو جائے گا اور اخن فیض اللہ عز و جلہ اور ایک صرف اللہ کے لیے دوستی اور محبت خال خال رہ جائے گی پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ وقت آئے گا انتہا ہو گئی فرمایا اس امت میں پھر وہ وقت آئے گا کہ مرد مردوں سے نکاح کریں گے گے سوسائیٹی آ جائے گی یونی سیکسول سوسائیٹی آ جائے گی ابھی گے سوسائیٹی مردوں کا مردوں سے نکاح کرنا ابھی یہ قانون مغرب میں پاس ہونا شروع ہو گئے ہیں پانچ ملکوں میں پارلیمرس میں یہ قانون پاس ہو چکے ہیں اور مرد مردوں کے ساتھ نکاح کر کے رہنے لگ گئے ہیں ان کے محلے بن گئے ہیں میرے آقا نے جو فرمایا تھا بہت کچھ ثابت ہو چکا بہت کچھ ہو رہا ہے اور سب کچھ ثابت ہوگا مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا تائدار قائرات یہ سب کچھ تھنڈے دل سے فرما رہے تھے یہ ظلم بیان فرما رہے تھے کہ یہی حلاکتیں ہوں گی تباہیہ ہوں گی بربادیہ ہوں گی ایمان خارت ہوں گے شرم و حیاء برباد ہوں گے امن تباہ ہوں گے تب قیامت قریب آئے گی اور فرمایا مردوں کے مردوں سے نکاح ہوں گے تو ویسٹن ورلڈ میں شروع ہو گئے اور پھر فرمایا عورتوں کے عورتوں سے نکاح ہوں گے یہ بھی مغربی دنیا میں شروع ہو گئے یہ حدیث بڑھ رہا ہوں یہ گی سوسائیٹی اور یونی سیکسور سوسائیٹیز کا قیام ابھی ادھر شروع ہوا ہے پھر مغربی دنیا میں یہ رواد چھائے گا جب لانت وہاں خالب ہو جائے گی تو چونکہ آپ کے مقدر میں آپ کے حکمرانوں نے آپ کے لیڈزوں نے چونکہ غلامی لکھ رکھی ہے جو لانت وہاں مسلط ہوتی ہے یہاں سامرات تاہوتی پلیٹ داکتوں کے ایجنٹ مقرر اس لیے ہے کہ وہ ایمان کو جو سے کٹ دیں اسلام کا تشخص ختم کر دیں اسلام کا نظریہ بچا دیں اسلام کی حیرت کو ختم کر دیں جو چیز وہاں رواج پا جائے اب نئے فیشن کے نام پہ وہ پھر یہاں بھی درامت کر دیں درامت کیسے ہوگی وہ بھی بتا دوں کہ جب یہ نکاح وہاں ہونے لگ جائیں گے پھر آپ کے ڈرامی بنیں گے اس موضوع پر لکھ لو لکھ لو میں تو اس وقت ہوں گا یا نہ ہوں گا دنیا میں زندہ ہوں گا یا فوت ہو چکا ہوں گا میرا کلمہ آج کا یاد رکھنا یہ متیم کیے گئے ہیں یہودیوں کے ایجنٹ یہ دشمنان اسلام اور تہوتی سامراج کے ایجنٹ اس لیے کہ اسلام کی صدافت کا خاتمہ کیا جائے اسلامی خیرت و حمیت کا خاتمہ کیا جائے ایمان کا خاتمہ کیا جائے مسلمان عیسائیوں ہندووں کی طرح مردہ لاشے رہ جائیں اور یہ جمعہ کے جمعہ دن مسجد کھول کر عیسائیوں کی طرح اپنی عبادت کرنے جائیں مسجد ویرانوں جو اسلام کی خیرت کی بات کرے اسے بمقوب سنجھا جائے جو حرام و حلال کی بات کرے اسے دکیہ نوسی سمجھا جائے جو مصطفیٰ کی تعلیم کی بات کرے اسے اگلے وقتوں کے ہیں لوگ انہیں کچھ نہ کہو کہا جائے تو اس پر میں کہہ رہا ہوں لکھ لو درامیں بنیں گے فلمیں بنیں گی دکھانے کے لیے کہ یہ کچھ ہو رہا ہے جب آپ وزارت کو کہیں گے جو وزارت اس کنجر خانے کے لیے بنائی جاتی ہے جو کنجر خانے کو روایت دینے کے لیے وزارتیں بنتی ہیں جب آپ ان سے کہیں گے کیا ہو رہا ہے وہ کہیں گے یہ گندگی دکھا رہے ہیں تاکہ آپ لانت بیجیں اور آپ کو پتا چلے کہ وہ لوگ کتنے گندے ہیں کہیں گے یہ اور دراصل آپ کو اکسایا جا رہا ہوگا ہے ہر روز دکھا دکھا کر یہ ڈکیتیاں کیسے شروع ہوں نہیں یہ ٹی وی کے فلموں ڈراموں نے راستے دکھائے تو وہ پھر روز ٹی وی ڈرامیں اور فلمیں چلیں گی رفتہ رفتہ یہ راستہ ہموار ہوگا پھر دیکھیں کہ سوسائیٹی میں رد عمل نہیں ہے رد عمل نہیں ہے پھر رفتہ رفتہ اکہ دکھا واقعات کروائیں گے آہستہ آہستہ جب دیکھیں گے غیرت مرتی جا رہی ہے پھر کہیں گے بھئی آزادی ہے ان کی مرضی کرتے ہیں کرنے دو ہمیں کیا اس طرح کر کے آپ کو پورے کفر کی لپیٹ میں دے دیا جائے گا اس لئے میری دانس میں آج سب سے بڑے کفر سب سے بڑی بے حیائی سب سے بڑی بے غیرتی سب سے بڑی بے حیی اہمیتی اور سب سے بڑی بے ایمانی اور ایمان اور دین کی سب سے بڑی تباہی اور ہلاکت کا دروازہ آج کا ٹیلی ویجن ہے آپ لوگوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ٹی وی گھر پہ ہو تو آپ صرف دین کے پرڈام کے لیے آن کریں اور بقایا کے لیے آن نہ کر سکیں آپ روکیں آپ کی بیویاں اڑا کے رکھ جائیں گی آپ کو اللہ ما شاء اللہ اور کئی بیویاں بھی ایسی ہیں کہ ان کے شوہر اس طرف جائیں تو وہ ان کو روک دیں گی دین پر قائم ہوگی جن کا ایمان مضبوط ہے بچیوں کی تباہی کا راستہ یہ باقی کسی اور جگہ بھیجنے کی ضرورت نہیں ساری بربادی گھر کے اندر موجود ہے ٹی وی چینلز کی شکل میں اور اب انٹرنیٹ بھی نہیں کنیکشنز کے لیے یوز ہو رہا ہے یہ آپ کی بچیاں ماباپ والے کمرے میں چونے ہی رکھتی انٹرنیٹ وہ ادھا کمروں میں اپنا انٹرنیٹ کیوں رکھتی ہیں یہ پرانے وقتوں کے ماباپ میجوریٹی جبو ہے جبو آپ کو دے تک ایسی خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے دنیا کہاں پہنچ چکی ہے پچھتر فیصد بچے بچیاں ماباپ کو بیوکف بناتے ہیں اور ماباپ کی تباہی کا راستہ ہے ہر ماباپ یہ سمجھتا ہے کہ دوسروں کے بیٹے بیٹیاں خراب ہیں میرا بیٹا بیٹی تو جبرائیل امین جیسا پاک ہے میری بیٹی وہ تو بی بی مریم جیسی ہے میرا بیٹا وہ تو جبرائیل امین کا قزن ہے میرا بیٹا بیٹی نہیں بگر سکتا ہمارا خون ہے یہ دوسروں کے بیٹے بیٹی خراب ہیں اسی خیال میں تم برباد ہو رہے ہو اور تمہارے بچیاں بچیاں تمہاری خیالت کو کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے کر رہی ہیں تمہیں خبر نہیں ہے ہر ماں باپ کو اپنا بیٹا بیٹی معصوم نظر آتا ہے تمہیں معلوم نہیں اس معصومیت کے پردے کے بیچے کتنے کتنے مکر ہیں کتنے کتنے فرید ہیں میرا فرض منصبی ہے کہ اس مقام پر بیٹھ کے بیان کرو اگر یہ حق نہ بتاؤ تو میرے آقا مجھ سے ناراض ہو جائیں گے مجھے اس سے غرض نہیں کہ آپ ناراض ہو یا خوش ہو مخلوق ناراض ہو یا خوش ہو تو میں کوئی کسی سے لیتا نہیں ہوں میں جس مصطفیٰ سے لیتا ہوں انہی کو خوش کرنا ہے جن کا نوکر انہی کو خوش کرنا ہے کام کھولو اور آج جا کر طرز حیات میں تبدیلی کا آغاز کرو اور گرفت کرو اپنے بیٹے و بیٹیوں کی زندگی سے اور گھروں سے اس نامراد فیشن کی ابتدا کو ختم کرو اور بیٹے بیٹیاں ختم نہیں کر سکتے جن کی ماں پہلے فیشن ختم نہ کریں ماں بڑی بیٹیاں اتنے کسے ہوئے فٹ کمیز پہنے کہ کوئی عزت والا آدمی غیرت مند آدمی بات نہیں کر سکتا نگاہ اٹھا کر اس کی طرف کیا لباس اس لیے بنایا گیا تھا لباس تھا ساتر کے چھپائے تم لباس کے ذریعے ہر چیز ننگا کرتی ہو خدا کا خوف کرو اور جو اس پر عمل نہیں کر سکتا کچھ نہیں تو کم سے کم ہم سے رشتہ توڑ دے ہم سے رشتہ توڑ دے رفاقت میں ہے تو چھوڑ دے تعلق میں ہے تو چھوڑ دے میں کیوں کرتا رہوں اور روتا رہوں میں نے آپ کو بہت بڑے فتنے سے آگاہ کر دیا ہے اور آقا نے فرمایا اس راستے پر چلنے والے حضور نے فرمایا لَيْسَ لِحَا أُولَىِٰ صَلَاتُ مَا عَقَامُوا الْعَذَالِكُ وہ ان کی کوئی نماز بھی قبول نہیں ہوگی نہ روزے قبول ہوں گے سن لیں نہ کوئی نماز قبول ہوگی نہ تصمیح قبول ہوگی نہ لیلت القدر کی عبادتیں نہ شبِ بھرات کی عبادتیں فرمایا حَتَّى يَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ تَوْبَةً نَسُوحًا یہاں تک کہ وہ اس پورے عمل کو چھوڑ کر سچے سچے طائب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں اپنی صلاح کر لیں یہ عمل قبول نہیں ہوگی اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اسی نشانیوں میں سے یہ کہ وہ زمانہ آئے گا کہ جس کو اللہ نے برا علم دیا ہے علیم بنایا اس کی پیر بھی نہیں کی جائے گی اس کی بات سنی جائے گی مانی نہیں جائے گی وَلَا يُسْتَحْيَا فِيَ مِنَ الْحَلِيمِ اور جس کو اللہ نے حلم اتا کیا ہے بڑی بردباری اتا کی ہے اس کا حیاء نہیں کیا جائے گا جو جتنا بڑا اللہ نے اس کو بنایا ہے اس کی تعظیم نہیں ہوگی اور چھوٹوں پر رحم نہیں ہوگا اور دنیا اور مال کی خاطر لوگ ایک دوسرے کو قتل کریں گے حتیٰ کہ ایک حدیث میں یہاں تک آیا کہ جو علماء ہیں ان کو اس طرح قتل کیا جائے گا جیسے کتل کو قتل کیا جاتا ہے اور پھر آکر اس نام نے فرمایا وَنِسَاءُنْ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَاعِلَاتٌ رُؤُسَهُنَّكَ أَسْنِمَتِ الْبُخْتِ الْمَاعِلَةٌ اب ان عورتوں کا ذکر کیا صحیح مسلم شریف میں جو میں بیان پہلے کر چکا ہوں جو سر نہیں ڈھاپتی جو جسم کو کسی نہ کسی شکل میں ننگا رکھتی ہیں جسم کے آزاق کو اپنے قبروں میں نمائع کرتی ہیں اور کامل طریقے سے پردہ ستر جسم کا نہیں کرتی ہیں اور گناہ فتنے کی طرف اگر پوری نہیں تو مائل ہیں اس سنت رجحان ہے میرے آقا نے فرمایا لا يدخلون الجنہ ولا ججدون ریحہ خدا کی قسم ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گے نہ جنت کی ہوا ان کو نصیب ہوگی یہ صحیح مسلم کی حدیث ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے روایت فرمایا تو گویا مردوں عورتوں بچوں بچیوں سب کے لیے ان احوال کو آقا نے بیان فرما دیا سب کے لیے بیان فرما دیا اور پھر فرمایا کہ عورتیں کوشش کریں گی کہ مردوں جیسے لباس پہنیں اور مردوں جیسے ہیئر کٹ کروائیں حدیث و تشبہت النساء و بر رجال اور مرد کوشش کریں گے کہ عورتوں جیسے فیشن کریں شرابیں پی جائیں گی حدود اٹھا لیے جائیں گے قسمیں توڑی جائیں گی وعد خلافی کی جائیں گی اور قرآن مجید بڑے بڑے خوبصورت چھپیں گے مزین منقش بڑے خوبصورت چھپیں گے قرآن اور مسجدوں کو بڑی زیب و زیرت خوبصورتی سے سجایا جائے گا منبر مینار بڑے خوبصورت اونچے بنایا جائیں گے سارا کچھ ہوگا مگر دلوں میں فساد ہوگا قرآن اور اسلام بیان کرنے والے بہت ہوں گے سمجھنے والے اس سے کم ہوں گے عمل کرنے والے بلکل کم ہوں گے یہ تمام حدیث بیان کی اور اظہار فرمایا ان حدیث کے ذریعے کہ یہ وہ علامات ہیں جو علامات سغراہ ہیں قیامت کی اب قبل اس کے کہ اب ہم تیسرے دور میں داخل ہوں وہ بات میں شروع کرنے والا ہوں جو دور فتن کا تیسرا مرحلہ ہے قرب قیامت کی علامات ایک قبرہ ہیں بڑی نشانیاں اب آپ ایمان سے کہیے کہ اس وقت جو کچھ بیان کیا ہم اس دور فتن میں ہیں یا نہیں اور آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ فتنیں ہر گھر میں داخل ہو جائیں گے ہر گھر میں داخل ہیں یا نہیں بولیے یہ فتنیں دو راستے چل رہے ہیں ایک ان فتنوں کے خلاف جنگ اور جہاد اور ایک ان فتنوں میں مبتلا ہونا ان فتنوں کا شکار ہونا یہ راستہ دجال کی طرف جا رہا ہے وہ انہی فتنوں کا ایمان بن کے آنے والا ہے اور ان فتنوں کے خلاف جنگ اور جہاد اور ان فتنوں کے خلاف لڑ کر دین اور ایمان اور غیرت اور حیاء کو بچانا اس نشن کے علم بردار امام محمد مہدی آنے والے ہیں اور یہ راستہ مصطفیٰ کی طرف جا رہا ہے بولیے اس فتنوں کے خلاف ہمیں ہر فرد کو ہر بیٹے بیٹی کو ہر ماں بہن کو ہر باپ اور بھائی کو اور ہر گھر کو سینہ سپر ہو کر ان فتنوں کے خلاف آمادہ جہاد ہو جانا چاہیے یا نہیں ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں اس پر ہاتھ کھڑا کرتی ہیں کہ نہیں اس فتنے کے خلاف جہاد کریں گی میری ماں بہنیں بیٹیاں یا نہیں جہاد کریں گی کہ نہیں ان فتنوں کے خلاف اوچھا بولیں اپنے گھروں کو درجالی فتنے سے پاک کرنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوں گی یا نہیں اور آپ سب مرد بھائی اور بیٹے تازدار کائنات کی رضا اور خدا کی رضا کے لیے ان فتنوں کا سر کو چلنے پر اٹھیں گے یا نہیں اللہ آپ کو مبارک کریں استقامت دیں اس پر فرمایا یہ دور جب بھی ختم ہوگا جب بھی ختم ہوگا تو اس کے بعد تیسرا دور علامات قیامت کا علامات قیامت علامات قبرہ کا آئے گا اس کا کچھ ابتدائی حصہ میں آج بیان کر کے چھوڑ دوں گا جو سیدنا امام محمد مادی علیہ السلام کا ذاتی تعارف ہے باقی پورا مضمون اور ان قیامت کی سن تک یہ بیان انشاءاللہ اگلے جمعہ پر کروں گا جب تیسرا دور فتن شروع ہوگا علامات قبرہ کا تو اس تیسرے دور فتن میں بارہ علامتیں ظاہر ہوں گی ان میں سب سے پہلی علامت سیدنا امام محمد مادی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور آپ کے بعد دوسری بڑی علامت اب یہ آپ دیکھ لیں اس سے آپ کو مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ انہوں نے کب آنا ہے جس علامتوں کے دور میں وہ آئیں گے وہ بیان کر رہا ہوں اس پر ایک ایک حدیث اس کی تفصیل مضمون اگلے جمعہ پر انشاءاللہ بیان ہوگا آج میں صرف ان کا جو شخصی تعارف ہے اس پر اکتفا کروں گا وہ نشانیاں سن لیں کہ جن علامات قبرہ بڑی نشانیوں کے زمانے میں سیدنا امام محمد مادی علیہ السلام کی آمد ہوگی جب آپ تشریف لے آئیں گے تو آپ ہی کی حیاتِ طیبہ اور زمانے میں دجال کا خروج ہوگا دو پھر آپ ہی کی اسی زمانے میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اب ایک بات سادہ سی آپ کو سمجھا دوں مگر بڑی کام آئے گی وہ لوگ اور علماء جنہوں نے امام محمد مادی علیہ السلام کو پیدا کر رکھا ہے اور ان قریب کہیں نہ کہیں سے نکالنے والے انہیں چاہیے کہ وہ صرف ان کے نکالنے سے کام نہیں چلے گا کم سے کم تین کو نکالیں چونکہ یہ تیہ شدامر ہے کہ یہ تین فرد ایک ہی وقت میں ہوں گے اس پر میں احادیث کی روشنی میں اگلے جمعہ پر میان کروں گا یعنی یہ آگے پیچھے نہیں ہو سکتے لہٰذا اگر امام مادی علیہ السلام کو انہوں نے کہیں پیدا کر رکھا ہے تو ساتھ ہی سیدنا عیسی علیہ السلام کے نزول کا بندوبست کریں کہیں نہ کہیں سے اتار لیں اور ایک دجال بھی کہیں سے کریئٹ کریں اس کو بھی خارج کریں کیونکہ قائدہ یہ ہے کہ تین اکٹھے ایک وقت میں ہوں گے جب سیدنا عیسی علیہ السلام کا نزول ہوگا تو بیعت المقدس میں نواز فجر پر سیدنا عیسی علیہ السلام اور سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کی ملاقات ہوگی بیعت المقدس میں نماز فجر پر اور سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کہیں گے عیسیٰ علیہ السلام کو آپ جماعت کرائیں امامت کرائیں آپ مسلح پر کھڑے تھے ہو چکے ہوں گے کھڑے تکبیر ہو گئی ہوگی جب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہنچیں گے آپ الٹے پاؤں مسلح سے پیچھے ہٹائیں گے میں یہ حوالے حدیث سب اگلے جمعہ پر بیان کروں گا میں ایک نکتہ سمجھا رہا ہوں تو فرمائیں گے کہ آپ آگے بڑھیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور آپ جماعت کرائیں تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نہیں جماعت اس امت کو اس امت کا امام ہی کرائے گا چنانچہ عیسیٰ علیہ السلام ان کو پھر آگے مسلح پر کر دیں گے اور امام مہدی علیہ السلام جماعت کرائیں گے اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان کی اقتداء میں نماز ادا کریں گے نماز کے بعد وہ دروازہ کھولیں گے خاص جب دروازہ کھولیں گے مغربی سم تو آگے دجال کھڑا ہوگا اور دجال کے پیچھے تیس ہزار یہودیوں کا لشکر ہوگا یہاں سے جہاد شروع ہوگا اور باب لدھ کے مقام پر حضرت عیسیٰ اور امام مہدی جو انہوں مل کر اپنے لشکر عظیم کو لے کر دجال کو قتل کر دیں گے میں نے جو بات اگلے جمعہ پر تفصیل سے جو چیزیں بیان کرنی ہیں اس میں سے ایک نکتہ یہ تھا اجمالاً مختصراً بیان کیا صرف اس لئے کہ جنہوں نے مہدی علیہ السلام کو پیدا کر رکھا ہے چھپا رکھا ہے مغالتے میں ہیں انہیں چاہیے کہ دو اور بھی پیدا کریں ایک عیسیٰ علیہ السلام کا اونا بھی ضروری ہے اور دجال کا اونا بھی ضروری ہے اگر خالی کہیں کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہو گئے اور آنے والے ہیں اور نہ حضرت عیسیٰ کا نزول ہو نہ دجال کی آمد ہو تو پھر یہ سارا پنان اور منصوبہ ناکام ہو جاتا ہے یہ پکی بات اپنے ذہن نشین کر لیں یہ انپر آدمی بھی نہیں بھول سکتا بھول سکتا ہے کہ ہونا ہے تو تینوں نے ہی کٹھے نہیں ہونا تو نہیں ہونا آگے پیچھے رہی ہیں تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے پھر دجال کا خروج ہوگا پھر عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا کہاں ہوگا نزول یہ اگلے جمعہ پر بیان ہے انشاءاللہ پھر یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا وہ ضمانہ ہے سیدنا مہدی علیہ السلام کی آمد کا یاجوج و ماجوج کا خروج ہوگا اس کے بعد مدینہ طیبہ مازاللہ غیر آباد ہو جائے گا جو چالیس سال قیامت سے پہلے چالیس سال دہتے ہوں گے کہ مدینہ پاک غیر آباد ہو جائے گا اور پھر خجوروں کا شہر رہ جائے گا یہ قیامت سے صرف چالیس سال پہلے کی بات ہوگی اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ زمانہ کیا ہے مہدی علیہ السلام کی آمد کا اور اس کے بعد چھٹی علامت قابت اللہ منحدم کر دیا جائے گا شہید کر دیا جائے گا قابت اللہ تفصیل بتاؤں گا حادیث میں اگلے جمعہ پر کون کرے گا کیا ہوگا ساتمی علامت سورج مغرب کی طرف سے آ جائے گا تلو ہوگا رات لمبی ہوگی لوگ کروٹیں بدل بدل کے مشکل سے صبح کریں گے انتظار کریں گے تو سورج مغرب سے تلو ہوگا اور آدھے وقت کے بعد پھر پلٹ جائے گا اس کے بعد آٹھنی علامت خلوج دابا ایک جانور کیڑوں کی طرح پوری دنیا پہ چھا جائیں گے وہ جانور ڈائنوسور کی شکل کے ہوں گے اس کی تفصیل بھی اگلے جمعہ پر بیان کروں گا بلا جانور ہوں گے ایک بلا ہوگی عرض کی اس کے بعد دخان آئے گا ایک دھوان جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ردیس پاک میں وہ چالیس دن پوری کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا اس کے بعد ایک ہواں آئے گی خوشبودار ہوا چلے گی اس ہوا میں روح زمین کا ہر مؤمن متقی وفاق پا جائے گا اللہ اللہ کہنے والا نماز پڑھنے والا روزہ رکھنے والا ہر مؤمن وفاق پا جائے گا صرف کفار اور فساق جو دوسخی ہیں وہ زندہ رہ جائیں گے اسی زمانہ میں اس ریح سے پہلے ہوا چلنے سے پہلے قرآن مجید نسخوں میں سے جو چھپے ہوئے نسخیں قرآن مجید کے ہر گھر میں ہوں گے آپ کھولیں گے تو صفح خالی ہو چکے ہوں گے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا اور حافظوں کے سینوں سے قرآن مجید اٹھا لیا جائے گا پھر یمن حدرہ موت کے علاقے سے ایک آگ نکلے گی اور پوری دنیا کو لپیٹ میں لے کے میدان محشر کی طرف جمع کر دے گی یہاں سے قیامت کا آغاز ہو جائے گا یہ جو بارہ آلامتیں میں نے بیان کی ان آلامتوں کی ابتداہ سیدنا امام مہدی علیہ السلام سے ہونی ہے اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان قیامت کا زمانہ کیا ہوگا اختتام سے پہلے پانچ منٹ صرف برکت کے لیے سیدنا امام محمد مہدی علیہ السلام کا شخصی تعرف بیان کر دوں تاکہ آج آپ اتنے بیان کے بعد اتنا کچھ جان کے جائیں کہ وہ کون ہوں گے امام مہدی کون ہوں گے احادیث اگلے جمعہ پر بیان کروں گا ابھی احادیث کا جو نخبہ ہے نیچول اس کو بیان کے طور پر دے رہا ہوں امام مہدی علیہ السلام کا نام محمد ہوگا ان کے والد گرامی کا نام حضور نے فرمایا میرے والد کے نام پر عبداللہ ہوگا تو امام مہدی کا نام ہوگا محمد بن عبداللہ محمد بن عبداللہ العالوی الحسینی الحسنی الفاطمی الحاشمی وہ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں گے میں اگلے جوہاں احادیث بیان کروں گا ابھی صرف ایک نچوڑ تھوڑا سا شخصی تعرف کا عرض کر رہا ہوں اور ان کا نسب امام حسن اور امام حسین دونوں سے ملے گا اور اغلب غالب رائے تحقیق یہ ہے کہ امام علی مقام سیدنا امام حسین کی اولاد سے ہوں گے ان کے والد اور والدہ ان کی امام حسن مجتبا کی اولاد سے ہوں گے تو وہ حسنی اور حسینی ہوں گے والد کی طرف سے حسینی اور والدہ کی طرف سے حسنی اور ان کی پیشانی چوری اور اونچی ہوگی چہرہ خوبصورت ہوگا ناک مبارک اونچی ہوگی دانت سامنے کے کھلے اور روشن ہوں گے اور آقا نے فرمایا چہرہ یوں روشن ہوگا جیسے چمکتا ہوا ستارہ ہوتا ہے مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے میں نے آپ کو ارز کیا کہ اس ایک نکتے پر اہل سنت کی تحقیق اور کتب حدیث اور بیان اور اہل تشیع کی کتب اور ان کی تحقیق میں ایک نکتے پر اختلاف ہے میں اس اختلاف کو کبھی زیر بحث لایا نہیں کرتا یہ کوئی اصل موضوع ہی نہیں ہے اہل تشیع کے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ وہ پیدا ہو گئے تھے سیدنا امام حسن عسکری کے سابزادے بارویں امام پھر ان کی عمر چار سال یا آٹھ سال کے قریب تھی جب وہ غار میں غائب ہو گئے دوبارہ ظہور ہوگا اس لئے اہل تشیع ان کو امام غائب کا لقب دیتے ہیں اور امام الزمان بھی کہتے ہیں اور امام منتظر تو اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہیں پوری امت کے منتظر ہیں چونکہ ہر ایک کو ان کا انتظار ہے حضور نے بتا جو دیا کہ آنا ہے سو انتظار ہے جس کو انتظار نہیں وہ بے ایمان ہے اہل سنت کے ہاں ابھی پیدا نہیں ہوئے ولادت ہوگی جو ہماری کتب حدیث میں ہے سو وہ ولادت کتب حدیث کے مطابق مدینہ طیبہ میں ہوگی اور جب آپ کی بیعت ہوگی تو آپ کی عمر مبارک چالیس برس ہوگی اور بعض احادیث میں تیس برس سے لے کے چالیس برس کے درمیان ہوگی حجرِ اسود اور مقامِ ابراہیم کے درمیان کعبت اللہ کے سین میں آپ کی پہلی بیعت ہوگی پہلے دنیا کے سب سے بڑے ساتھ اکابر علماء بیعت کریں گے جو دنیا سے آئے ہوں گے پھر بدری صحابہ کی عدد کے مطابق تین سو تیرہ اجل مجاہد مسلمان ان کے دست مبارک پر بیعت کریں گے پھر عراق کے اکابر علیاء اور شام کے عبدال وہ آکے آپ کی بیعت کریں گے اور آواز آئے گی آج اولیاء اللہ پر کوئی خوف و غم نہیں اور جو محمد مہدی کے ساتھی ہے وہ اولیاء اللہ ہیں آپ کی داری مبارک بڑی گھنی ہوگی آنکھیں اس طرح خوبصورت ہوں گی کہ سرمہ پہنا ہوا لگے گا آپ کی دائیں گال میں ایک تل ہوگا کالے رنگ کا اور آپ کے کندوں کے درمیان تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی مہر ہوگی علامت النبی ہوگی تین ہزار ملائکہ آپ کی مدد کے لیے اور آپ کا لشکر بنا کے آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے آپ چالیس برس روایات کے مطابق حیات رہیں گے اس کے بعد مدت خلافت اور مدت حکومت سات برس بھی آئی ہے نو بھی آئی ہے بیس بھی آئی ہے تیس بھی آئی ہے چالیس بھی آئی انتالیس بھی آئی مختلف روایات ہیں تاہم چالیس برس تک آپ کی بقا آپ کی حیات ہوگی پوری دنیا پہ آپ کی حکومت ہوگی اب اس کی میں تفصیلیں بیان کروں گا کہ کن کن ملکوں کو فتح کریں گے وہ آج نہیں بتاتا ایک عجیب داستان ہے جو تاجدار کائنات نے بیان کر دی ہے جس سرزمین پہ آپ بیٹھے یہ بھی فتح کریں گے بڑے بڑے ملک فتح کریں گے حدیث میں اگلے جمعہ پر ان کا بیان ہوگا اور آپ کا پایہ تخت یعنی تخت سلطنت عالمی حکومت کا یروشلم ہوگا بیت المقدس بیت المقدس آپ کا پایہ تخت ہوگا اور چودہ برس آپ بیت المقدس کے پایہ تخت پر بیٹھیں گے سلطنت میں چودہ برس وہاں بیٹھیں گے سیدنا امام مہدی علیہ السلام کی یہ تفصیل آقا علیہ السلام نے فرمایا اور ایک پیاری حدیث جس پر ختم کرنا چاہتا ہوں جسے امام نعین بن حماد نے روایت کیا سیدنا علی المرتضی سے کہ آقا علیہ السلام آپ نے فرمایا سیدنا علیہ المہدی مولدہو بالمدینہ کہ مہدی کی ولادت مدینہ میں ہوگی اہلِ بیتِ مصطفیٰ میں سے ہوں گے ان کا نام میرے نام پر نبی کے نام پر ہوگا ان کی ہجرت بیت المقدس کی طرف ہوگی ایک ہی حدیث صرف بیان کر رہا ہوں ایک ہی جس کی روایت مولا علیہ المرتضی نے کی ان کی داری مبارک داری ان کی گنی ہوگی آنکھیں سرمائی ہوگی دانت چمکتے ہوئے کھلے کھلے ہوں گے گال پر تل ہوگا اوپر انہی چادریں پہن رکھی ہوگی اور حدیث میں ہے کہ آقا علیہ السلام کی تلوار ہاتھ میں ہوگی آقا کی کمنی اوپر اوڑی ہوگی تین ہزار ملائکہ کی مدد ہوگی اور اس شان کے ساتھ مہدی حضور کی اور حصفات متوزارہ کی اولاد میں سے فرمایا المہدی مننا اہل البیت اہل بیت مہدی ہم میں سے ہوگا اور فرمایا مہدی جس کے پیچھا پیچھے عیسی ابن مریم نماز پڑھیں گے وہ میری اہل بیت میں سے ہوگا اس شان کے ساتھ آپ نکلیں گے یہ میں نے آج اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں بیان کر دی اور اصل مضمون اس تارفی خاکے کے بعد اور تنہید اور بنیادی مسلمات کو بازے کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ المبارک میں مکمل کریں گے اوفیشل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں